بسم اللہ الرحیم ٹھیک ہے تو یہ آپ نہیں سمجھئے کہ وہ اس کے اندر چیزیں نہیں ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ساری چیزیں کچھ topic wise اس کے اندر include کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے نا تو آج میں آپ کو step by step تھوڑی سی اس کی guideline دوں گا guideline دینے کے بعد جو ہے تاکہ آپ کو تھوڑی سی چیزیں اس کے knowledge سمجھ میں آئے ہیں ٹھیک ہے نا دیکھیں یہ اس book structure ہے یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہ اس کا اوپر کا part ہے ٹھیک ہے کیسے اندھ بورٹ کی بک ہے یہ چینج ہونے کے لیے تھوڑا سا جا رہی ہے تو آج میں step by step آپ کو اس کے ساری چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا about the book the new textbook of computer science is for grade 9 hold some important features اچھا اس کے اندر کچھ important features ہیں this book is aligned with a curriculum of the computer science 2018 reviewed by der یہ جو 2018 کا سلیبس تھے اس کو تھوڑا سا ریبیوٹ کر کے آگے کی طرف اس کو انہینس کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس میں ساری چیزیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا اس کے اندر انہینس کیا ہے یہ اس کے کچھ چپٹرز ہیں تو آج میں اس کچھ ڈیٹیل اس کی آج آپ کو دیتا ہوں یہ اس کے کچھ چپٹر ہیں فنڈیمنٹل آف کمپیوٹر یہ فنڈیمنٹل آف کمپیوٹر یہ بلکل ساری وہی چیزیں ہیں جو ہم نے چپٹر نمبر ون میں پڑھا تھا introduction to computer اچھا میں آپ کو مائک سسٹم بھی on کر دیتا ہوں کسی کا مجھ سے بات کرنی ہے تو بات بھی کر سکتے ہیں مجھ سے ٹھیک ہے نا تاکہ اگر کسی کچھ پوچھنا تو آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں online ڈیٹیل اس کی پہلے چپٹر ہے فنڈیمنٹل آف کمپیوٹر فنڈیمنٹل آف کمپیوٹر میں وہی چیزیں آتی ہیں جو introduction of computer میں ہم نے پڑھی تھی پھر فنڈیمنٹل آف operating system آپ کو سوڈنٹس میں نے بتایا تھا کہ operating systems کیا ہوتا ہے operating system window operating system جیسے کہ ہم نے بات کی تھی window ایک operating system ہے ٹھیک ہے operating system is a system which run and supervise all the operation of a cpu جو تمام operation cpu کے control کرے cpu کی تمام operation کو manage کرے اس کو ہم کہتے ہیں operating system اگر ہمارے کمپیوٹر میں windows نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہمارا کمپیوٹر operate نہیں کر سکتا تھا ہمارا کمپیوٹر run نہیں کر سکتا تھا ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے کچھ operating system بنائے گئے ٹھیک ہے dos disk operating system یہ ایک hard disk کو manage کرتا ہے جس کے اندر دو commands ہوتی ہیں ہمارے پاس internal command ہے اور external command ہے تو یہ اس کو ہم پورا اس میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ operating system کیا ہوتا ہے اور windows جب بنائی گئی تو window 95 سے شروع کی پھر xp ہے اس کا پھر آگے کون کون سر اس کے پردر enhancement ہوئی اس کے بعد window 7i پھر window 10i window کو بنانے کا مقصد کیوں پیش آیا ٹھیک ہے پہلے زمانے میں لوگ fox pro پہ کام کرتے تھے اس کے بعد window بنانے کا مقصد کیوں پیش آیا window بنانے کا مقصد اسی لئے پیش آیا تاکہ لوگ graphical user interface پہ کام کر سکیں تو student میری screen آپ کے پاس آ رہی yes کا ذرا message کر دیں یہ جو نئی book کی screen میں آپ کو show کر رہا ہوں آ رہی ہے yes sir آ رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو operating system بنانے کا مقصد ہی اس ویسے پیش آیا تاکہ اگر ہمارے پاس window نہیں ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا window نہیں ہوتی تو کوئی operating system نہیں ہوتا ایک computer ایک dummy machine ہوتی اب dummy machine کس طریقے سے ہوتی جب window آئی تو window آنے کے بعد یہ پورا GUI based system آ گیا GUI based system کس کو کہتے ہیں graphical user interface system تو window ایک ایسا operating system ہے جس نے graphical user interface system دے دیا اس کے اندر کچھ pointing device تھی اس کے اندر کچھ operating system تھا ٹھیک ہے تمام چیزوں کو control user کرنا بہ آسانی کرنے لگے ٹھیک ہے اس میں ہم یہ پورا پڑھیں گے chapter number 2 میں پھر chapter number 3 office automation ہے office automation بہت آسان chapter ہے یہ آپ نے 6 class میں پڑھا ہوگا 7 class میں پڑھا ہوگا 8 class میں پڑھا ہوگا آپ نے بار بار پڑھا ہوگا office automation office automation کیا ہوتا ہے student اس میں تین پارٹ بیسک بیسک تین پارٹ آتے ہیں office automation میں سب سے پہلے چیز تو office automation کے بارے بتا دوں کہ Microsoft ایک ایسی کمپنی تھی جو بل گیٹس نے لانچ کی ٹھیک ہے جب بل گیٹس نے کمپنی بنائی تو different software کی طرف وہ آگے چلتا گیا اب وہ different software اس نے جو لانچ کیا اس کو ہم نے نام دیا application software کا کونسو software application software تو یہ جو application software Microsoft نے لانچ کی یہ جسٹ ایس کمپیر ٹو آفیس ورک انہوں نے آفیس ورک کو مدن نظر رکھتے ہوئے انہوں نے جو چیزیں لانچ کی انہوں نے کہا کہ ایک ایسا system بنایا جائے جائے گی تاکہ لوگ آفیس کے اندر اس کو آرام سے utilize کر سکیں آفیس کے اندر لوگ working کر سکیں تو انہوں نے ایک ایسا یہ تمام چیزیں ٹائپنگ ہوتی تھی اب یہ تمام letter کی format میں ٹائپ کر سکتے ہیں application کی ٹائپ کر سکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ٹائپ ہونے لگی اب اس کے بعد ایک اور انہوں نے ایک software بنایا جس کا نام تھا Microsoft Excel Microsoft Excel ایک ایسا software تھا جس کے اندر تمام کی تمام calculations ہونے لگی جتنی بھی calculation تھی جیسے کسی کی salary sheet نکالنا کسی کے pay slip نکالنا کسی کے office accounting work کرنا تمام کام کام کس پہ ہونے لگے Microsoft Excel پہ ہونے لگے اس کے بعد Microsoft PowerPoint آیا Microsoft PowerPoint کیوں آئی کیونکہ کہیں Office میں جو ہے presentations بنانی پڑتی تھیں PowerPoint پہ slides بنانی پڑتی تھیں آفیس کی کچھ چیزیں جو شو کرنی پڑتی تھیں ان کو سلائیٹ کی صورت میں تو انہوں نے power point بنائے Microsoft power point ٹھیک ہے اب ہم اس کو دیکھ لیں گے آگے کہ یہ تین software کی مزید enhancement کس طریقے سے ہے تو یہ پورا office automation میں شمار ہوتا پھر ایک chapter ہے data communication and computer network data communication کا مطلب میں آپ کو بتایا تھا students communication کا مطلب ہوتا رابطہ اب ایک دوسری سے جو رابطہ ہوتا ہے یہ network کتھر ہوتا ہے ایک network بنانا پڑتا ہے network بھی بناتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی چیز تو میں نے آپ chapter number one میں چیز بتائی تھی دیکھیں وہی ساری چیز repeat ہو تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں نیٹ ورک اور انٹرنیٹ میں یہ فرق ہے کہ نیٹ ورک ایک لوکل کنیکٹیوٹی ہے کمپیوٹر کی جبکہ انٹرنیٹ ایک بسی ایک لارج کنیکٹیوٹی ہے لارج کنیکٹیوٹی کا مطلب ورلڈ وائٹ کنیکٹیوٹی ہے انٹرنیٹ ورلڈ وائٹ کنیکٹیوٹی ہے انٹرنیٹ ایکسپینسیو ہے as compared to نیٹ ورک نیٹ ورک بہت آسانی سے بن جاتا ہے نیٹ ورک کی تین ٹائپس مین ہوتی ہیں لیکن جب یہ چیپٹر پڑھیں گے تو اس کی فردہ ہم کلاسیفکیشن کرتے رہیں گے نیٹ ورک کی جو مین ٹائپس ہوتی ہے ایک ہوتا ہے لین لین کہلاتا ہے لوکل ایریا نیٹ ورک لوکل ایریا نیٹ ورک اور ایک ہوتی ہے من منپلیٹیڈ ایریا نیٹ ورک اور ایک ہوتا ہے وین وائٹ ایریا نیٹ ورک تو یہ چیزیں ہیں جو ہم نے اس کے اندر پڑھی ہیں ٹھیک ہے اور آگے بھی اس کے اندر پڑھتے رہیں گے ہم Computer Security and Ethics اب Computer Security بھی ایک Operating System کا ایک حصہ ہوتی ہے جیسے اگر آپ نے آج کل نام سنا ہوگا تو Microsoft نے جو Window develop کی تو Window کے اندر اس کا اپنا ایک Security System ہوتا ہے Security System کیوں بنایا جاتا ہے کہ کوئی بھی وائرس اگر ہمیں ملتا ہے کس کے ذریعے ملتا ہے Network کے تھوڑھو ملتا ہے Internet کے تھوڑھو ملتا ہے یا بائی شیئرنگ آدھر ڈیوائس یا کوئی بھی ڈیوائس ہم شیئر کرتے ہیں اس کے ذریعے کوئی بھی وائرس جب ہمیں ملتا ہے تو کوئی بھی وائرس ملتا ہے تو اس کو کس طریقے سے کمپیوٹر ڈیٹیکٹ کرتا ہے اس کو کس طریقے سے کمپیوٹر سالف کرتا ہے تو کچھ ایسے سیکیورٹی سسٹم بنا دیئے گئے ہیں جس کو Microsoft Essential Security System بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا جس کے ذریعے کیا ہوتا ہے سورنٹس کے تمام کے تمام وائرسز جو تھے ہیں اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے پھر آگے آنے والے جو وائرسز ہوتے ہیں اس کی بھی انڈیکیشنز کر رہا ہوتا ہے کمپیوٹر تو یہ تمام ہم آپریٹنگ سسٹم سے وائرس انٹی وائرس کے بارے میں اس چپٹر میں پڑھیں گے پھر ایک چپٹر ہے ویب ڈیولپمنٹ یہ بہت انٹریسٹنگ چپٹر ہے اور یہ آپ کے لئے ایک نیا چپٹر ثابت ہوگا یہ بہت انٹریسٹنگ چپٹر ہے یہ آپ کے لئے ایک نیا چپٹر ثابت ہوگا جس میں نام دیا گیا ہے اس کو ویب ڈیولپمنٹ کا اب ویب ڈیولپمنٹ کی جب ہم ہسٹری پڑھیں گے اس کو آپ نے پڑھا بھی ہوگا 7th کلاس میں 8 کلاس میں جب ہم ویب ڈیولپمنٹ کو پڑھیں گے تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہم پڑھیں گے وہ پڑھیں گے HTML language HTML language کیا ہوتا ہے Hypertext Multimedia Language یہ ایک ہیسی لینگویج ہوتی ہے جس کے ذریعے ویب پیج پروگرام بنایا جاتا ہے اب ویب پیج پروگرام کیا ہوتا ہے جیسے آپ کے سامنے میں سرور پہ کام کر رہا ہوں اس کو کہتا ہے گوگل سرور تو گوگل ایک سکرپٹنگ لینگویج کو سمجھتا ہے جس کو نام دیا گیا ہے Hypertext Multimedia Language اب Hypertext Multimedia Language میں آپ کو پوری سٹیپ بائی سٹیپ کرواؤں گا جو شروع ہوتی ہے ایک ٹیک سے جس کا ٹیگ ہوتا ہے HTML HTML سے شروع ہوتا ہے اس کے بعد ایک سیکنڈ ٹیگ لگایا جاتا ہے اس میں ہیٹ کا ہیٹ کے اندر ہم کیا لکھتے ہیں کوئی بھی ٹائٹل جو بھی ہم ویب سائٹ بنا رہے ہیں اس کا ٹائٹل لکھتے ہیں ہیٹ کے اندر ہیٹ کے اندر ٹائٹل لکھنے کے بعد ہم اس کے اندر باڈی لکھتے ہیں باڈی کیا چیز ہوتی ہے باڈی تمام انفراسٹرکچر ہوتی ہے اس HTML لینگویج کی پوری انفراسٹرکچر کو ہم کہیں گے باڈی تو انشاءاللہ میں آپ کو ایک ویب سائٹ بنانا سکھاؤں گا اس کے اندر جس میں آپ ویب سائٹ بنانا سکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم ایک ویب سائٹ بناتے ہیں اور اس باڈی کے اندر جب بھی کوئی ویب سائٹ بنے گی تو اس کے اندر پرٹیکولر سیکشنز بنتے ہیں اس سیکشنز کو ہم کہتے ہیں ڈیف اس سیکشن کو اس پروگرامنگ لینگویج میں کیا کہتے ہیں ڈیف کہتے ہیں تو میں آپ کو ڈیف بنانا سکھاؤں گا کلاس کی صورت میں کلاس کی صورت میں ڈیف کیسے بنایا جاتا ہے یہ آپ نے شاید ایک کلاس میں بھی پڑا ہوگا تو وہ جو ڈیف ہوتی ہیں وہ پرٹیکولر ویب سائٹ کے سیکشن ہوتی ہے اور وہ کہاں پر بنتی ہے باڈی کے اندر بنتی ہے کہاں پر بنتی ہے باڈی کے اندر تو HTML لینگویج میں دو چیزیں کنٹرول کرتی ہیں ایک ہیٹ کنٹرول کرتا ہے اور ایک باڈی کنٹرول کرتا ہے تو باڈی کے اندر ہم کیا کرتے ہیں پرٹیکولر سیکشن بناتے ہیں کیا بناتے ہیں سٹوڈینٹ پرٹیکولر سیکشن پرٹیکولر سیکشن کس فارمیٹ میں بنتے ہیں ڈیف کے فارمیٹ میں بنتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہم ڈیف کیا کہتے ہیں اس کو ڈیف پھر ڈیپ کے اندر کلر کرنا سیکھیں گے جیسے یہ آپ کے سامنے ہی کلر ہوا ہے تو ہم اس کے اندر کلر کرنا سیکھیں گے تو کلر کرنا اس کی ٹیکس ایڈیٹنگ کرنا یہ ہوتا ہے css کے ذریعے اگر آپ کے پاس کاپی ہے تو لکھ لیں پہلی چیز ہوتی ہے اس کے اندر html لینگویج html لینگویج میں ہم پورا اس کا باڈی پارٹ جو ہے ویب سائٹ کا وہ کھڑا کرتے ہیں نمبر ٹو اس کے اندر کلر ڈالنا ہے اس کے اندر ہائی لائٹنگ کرنا ہے اس کے اندر ہی تمام کام کرنا ہے تو وہ ایک پروگرامنگ لینگویج کے طور پر ہوتی جس کو کہتے ہیں css ٹھیک ہے cascade style sheet آپ لکھ لیں اپنی کوپی میں ٹھیک ہے تو وہ اس کے ذریعے connectivity ہوتی ہے html کی connectivity کس کے ذریعے جاتی ہے css کے ذریعے جاتی ہے تاکہ آپ کے اندر کوئی بھی ہم جو div بنائیں گے ہم section بنائیں گے اس کے اندر کلر ڈال سکیں اس کے اندر ہم تمام چیزیں ڈال سکیں اچھا تو یہ اس کی connectivity ہوتی ہے اچھے کس کا مائک کھلا ہوئے بند کریں ایک منٹ میں بند کر دیتا ہوں اچھا تو اس کے ذریعے ہم کیا connectivity کرتے ہیں اس کے ذریعے ہم connectivity یہ بہت interesting topic ہے جس میں ہم html پڑھیں گے css پڑھیں گے اور ایک اور چیز میں آپ کو اس میں خرماؤں گا جس کا نام دیا گیا ہے java script java script ایک ایسی programming languages جس کے ذریعے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی کوئی website پہ ہم login ہوتے ہیں کبھی بھی کوئی website پہ ہم login ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب website پہ ہم login ہوتے ہیں تو وہ sign in مانگتا ہے sign in sign out کا button مانگتا ہے ٹھیک ہے تو وہ java script کے ذریعے بنتی ہے تو تین چیزیں اس کے پر main focus کرواؤں گا میں آپ کو website بنانا سکھاؤں گا جس کے اندر number one جو چیز ہوگی وہ ہوگی html کونسی ہوگی html html کا مطلب کیا ہے hypertext markup language اس کے بعد ہم css کریں گے css اسی کے ساتھ اس کی connectivity ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں css cascade style sheet css کس کو کہتے ہیں cascade style sheet کو ہم کیا کہتے ہیں css کہتے ہیں یہ تمام چیزیں ہم web development میں سیکھیں گے اس کے ساتھ تھوڑا سا میں آپ کو wordpress کے بارے میں ہی بتاؤں گا کہ wordpress کیا ہوتا ہے اگر اس کے اندر نہیں بھی ہو تو پھر بھی میں آپ کو سکھاؤں گا ورڈپریس پہ ایک بنی بنائی website کو ہم کس طریقے سے upload کرتے ہیں اس کو کس طریقے سے edit کرتے ہیں یہ تمام چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا پھر یہ جو next chapter introduction to data based system یہ بہت important chapter ہے یہ آپ کے لئے ایک نیا chapter ثابت ہوگا کیونکہ introduction to data based system ایک ایک ایسا system ہے جو provide کرتا ہے چار چیزوں پر یہ work کرتا ہے پہلی چیز ہوتی ہے table پہلی چیز کیا ہوتی ہے table دوسری چیز اس میں بنائی جاتی ہے query تیسری چیز بنائی جاتی ہے report sorry تیسری چیز بنائی جاتی ہے form اور چوتھی چیز بنائی جاتی ہے reports اب یہ جو data based system یہ کیوں introduce کروایا گیا کہ آپ نے دیکھا ہوگا اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں آپ کو جیسے کہ نادرہ کا آفیس ہے نادرہ کے آفیس میں thousands of لوگوں کا شناختی کارڈ thousands نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کا شناختی کارڈ بنتا ہے اب جو کروڑوں لوگوں کا شناختی کارڈ بن رہا ہے اس میں ان کے database system ہوتا ہے database کا مطلب اس میں ان کی پوری information ہوتی ہے جس میں ان کا نام ہوتا ہے ان کے father کا نام ہوتا ہے ان کے جو ہے telephone number ہوتا ہے ان کی age ہوتی ہے وہ کہاں رہتے ہیں ریائش ان کا address ہوتا ہے یہ تمام چیزیں جو information وہ gather کر رہا ہے with different unique اب دیکھیں ہر ایک کا کیا ہوتا ہے الگ الگ کیا ہوتا ہے NIC card ہوتا ہے NIC number ہوتا ہے تو وہ کہلاتی ہے unique ID کیا کہلاتی ہے وہ unique ID تو جب بھی database system پہ ہم کام کریں گے تو ایک unique ID بنائیں گے کیا بنائیں گے unique ID جس کو ہم کہتے ہیں primary key جب ہم primary key generate کر دیں گے primary key generate کرنے کے بعد ہم سب سے پہلے کیا کریں گے primary key generate کرنے کے بعد ہم سب سے پہلے table بناتے ہیں کیا بناتے ہیں اس کا table بناتے ہیں table بنانے کے بعد ہم query generate کرتے ہیں query generate کرنے کے بعد ہم form بناتے ہیں form کے بعد ہم reporting کرتے ہیں تو ہم جو اس system میں پڑھیں گے وہ پڑھیں گے Microsoft Access کونسا system پڑھیں گے Microsoft Access اچھا اس سے related کوئی question کرنا چاہیں تو آپ مجھ سے کریں ابھی میں آپ مائک کھول دوں تو آپ مجھ سے کوئی question کر سکتے ہیں پھر میں آگے لے کے چلتا ہوں جی any question کسی کو کوئی سوال کرنا ہے اس سے related no sir اچھا دیکھیں آپ پریشان نہیں ہوئے گا کہ میں نے سر آپ کو ایک chapter کروا دیئے تھا تو جو میں نے پہلا chapter کرائے تھا وہ same to same یہی والا chapter ہے fundamental of computers بس تھوڑی بہت changing ہوئی ہے ٹھیک ہے chapter 2 جو start کرائے computer components اس میں بھی بہت ساری چیزیں اسی کیا جاتی ہیں تو آپ کو پریشان نہیں ہونا کہ نئی book آگئی ہے یہ ہو گیا ٹھیک ہے پریشان نہیں ہونا ساری چیزیں اسی سے related ہیں بس کچھ نئی چیزیں آپ کے لیے آئی ہیں کچھ interesting چیزیں آپ کے لیے board والوں نے دی ہیں اچھا fundamental of computer دیکھیں یہ پہلا chapter ہے دیکھیں وہی چیزیں آ رہی ہیں first generation second generation third generation جو میں نے آپ کو کروائی ہیں fourth generation fifth generation دیکھیں ساری چیزیں وہی آگئی ہیں dark age abacus یہ میں نے آپ کو کروائی تھا dark age بھی کروائی تھا abacus بھی کروائی تھا پتایا تھا نہ میں نے آپ کو abacus کیا ہوتا ہے abacus 5000 years ago chinese develop the machine which is جس کا جو upper part تھا اس کو کیا کہتے تھے heaven اور یہ نیچے کا جو part تھا اس کو کیا کہتے تھے earth اور اس میں rectangular beats ہوتی تھیں دیکھیں rectangular beats ہیں جس کو ہم move کرتے تھے تو calculation perform ہوتی تھی ساری چیزیں وہی ہیں پھر دیکھیں وہی napier bone آگیا slide rule آگئی آپ کے پاس pass line calculator آگئے ساری چیزیں دیکھیں وہی ہیں same چیزیں ہیں تو اس میں کوئی problem دیکھیں babbage analytical engine آگیا وہی چیزیں بالکل same to same ہیں middle age میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ dr harman holrit نے اس میں invention کی کیا invention کی punching technology کی بارے میں انہوں نے بتایا تھا کہ کوئی بھی database کوئی بھی چیز ہمیں save کرنا ہے تو وہ punching technology کی ترور save ہوگا یہ تمام چیزیں وہی آگئیں یہ دیکھیں یہ بھی سارا وہی آگیا اس کے بعد modern age شروع ہو شروع ہو گئی بس یہ سیم چیزیں ہیں ساری انہوں نے pictures وغیرہ دے دی ہیں یہ آپ کے سامنے picture نظر آ رہی ہے یہ vacuum tube ہے vacuum tube جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا vacuum tube کیا ہو تھا vacuum tube ایک device تھی جو اس کے اندر لگائی گئی تھی first generation میں اور اس vacuum tube کے اندر اس میں بہت زیادہ heat energy اس کے اندر سے کنزیم ہوتی تھی اور یہ جو machine کون سی language پہ کام کرتی تھی machine language پہ کام کرتی تھی اور اس machine کا نام کیا تھا ان یہ دیکھیں آپ کے سامنے لکھا ان ان یہ اس machine کا نام تھا بہت آسان ہے یہ book بہت آسان آپ کے لئے یہ 2nd generation 2nd generation میں دیکھیں transistor آگئے اس کے 3 legs ہیں میں آپ کو بتایا تھا transistor کے کتنے legs ہوتے ہیں 3 legs ہوتے ہیں پہلا P دوسرا N اور تیسرا P 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 transistor اچھا اس کے بعد یہ ہوتا ہے N P N negative positive negative transistor ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس 2nd generation of computer 2nd generation of computer کے اندر جو machine استعمال کی گئی تھی اس machine کا نام جی تھی Univec اور اس کے اندر جو programming language استعمال ہوئی تھی اس programming language کا نام تھا assembly language اچھا اس کے بعد ایک اور چیز ہے دیکھیں 3rd generation شروع ہو گئی کیا شروع ہو گئی 3rd generation شروع ہو گئی جو میں آپ کو بتاتا 3rd generation میں کیا چیز استعمال ہوئی تھی IC integrated circuits دیکھیں جیسے میں نے آپ کو نوٹ دیا تھا بلکل ویسی انہوں نے بک بنائی تھا ہر چیز کی پیچر بھی دی ہے اور ہر چیز کو صحیح طریقے سے جیسے میں آپ کو physics کے note دی تھے اسی طریقے سے تمام notes آ رہے ہیں ٹھیک تاکہ pictorial representation بھی ہو کسی بھی چیز کی pictorial representation ہو اس طریقے سے notes آ رہے ہیں 3rd generation میں آئی سی لگائی گئی تھی آئی سی کا مطلب کیا ہوتا integrated circuits میں آپ کی student attendance لے لوں 1 minute wait کیجئے گا ہوتا ڈی ڈی آج کون 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 پیزن ہے مر پس جی جی تو 3rd generation میں مارے پاس کیا تھی آئی سی 3rd generation میں آئی سی لگائی گئی تھی integrated circuit سے ہمارے پاس 3rd generation کے اندر اور اس integrated circuit کے آنے سے یہ فائدہ ہوا کہ جہاں کمپیوٹر کا size بہت بڑا بڑا ہوا کرتا تھا اس کمپیوٹر کا size تھوڑا shrink ہو گیا کمپیوٹر کا size کیا ہو گیا تھوڑا shrink ہو گیا اس ic لگانے کی وجہ سے اس کمپیوٹر میں جو لینگویج استعمال ہونے لگی وہ ہونے لگی machine سوری ہونے لگی high level language کون سی لینگویج استعمال ہونے لگی جو user کے لیے بہت آسان لینگویج تھی یہ ایک ایسی لینگویج تھی جو user کے لیے بہت آسان لینگویج تھی اور بتا دوں سٹوڈنٹس جی تو یہ سب کو نظر آ رہی ہے یہ سکرین چیٹ کر کے بتا دیں ہیلو جی جی ساری چیزیں بلکل سیم ہیں یہ ساری چیزیں آپ نے 6 کلاس میں بھی پڑی ہیں ساری چیزیں ساری چیزیں ساری گھبرانے کی بات نہیں ہے انشاءاللہ میں آپ کو ایک ایک کر کے سب بتاؤں گا تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے نئی بک بہت آسان ہے اس بک کے مقابلے میں یہ بک بہت آسان ہے کیونکہ اس والی بک میں ایک data representation تھا جس میں تقریباً numericals وغیرہ perform کرتے تھے اس میں کوئی بھی numericals وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کے لئے بہت آسان بہت آسانی ہے بہت آسانی ہے یہ ساری چیزیں سوال کرنا چاہتے ہیں آپ کسی کوئی کوئی کوشن کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں اینی کوشن میں مائک کھول لوں پھر میں آگے کی طرف آپ کو لے کے چلوں گا آگے کی طرف سمجھاؤں گا کسی کوئی کوئی سوال کرنا ہے تو کر سکتے ہیں اینی کوشن کوئی سوال کرنا بتایا تھا کہ پور جن میں کیا ہوا تھا پور جن میں مائک پروسیسر چپ لگا دی گئی تھی جب مائک پروسیسر چپ لگا دی گئی تو سائز اپ کمپیوٹر بہت زیادہ چھوٹا ہو گیا کسی کمپیوٹر اور اس کمپیوٹر کو کہتے تے پی سی پی کہ کمپیوٹر کی جو فی جن آئی اس میں کیا ہوا سوڑن کے تمام چیزیں آرٹیفیشل انٹیلیجنز بیس ہو گئی تمام چیزیں آرٹیفیشل انٹیلیجنز بیس ہو گئی ٹھیک ہے اب جو کمپیوٹر کا ورک آؤٹ ہونے لگا یہ پورا آرٹیفیشل انٹیلیجنز ہونے لگا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مطلب کیا تھا ایک پرو روبوٹک سسٹم آگیا پرو روبوٹک سسٹم میں کیا ہوتا ہے اب وہ جو ریبوٹس ہوتے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر ایسے بھی ریبوٹس ہو سکتے ہیں جو کہ کوئی میکینیکل ورک پرفارم کر رہے ہیں آج کل آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی انڈسٹریز کے اندر جیسے گاڑیاں بن رہی ہیں گاڑیاں کے اندر جو ویلڈنگ کا کام ہو رہا ہوتا ہے جو 20,000 ورڈنگ کر رہا ہوتا ہے وہ ربوٹس کر رہے ہوتے ہیں تو ربوٹس بیسیکلی میکینیکل ورک بھی کر رہے ہیں الیکٹرونیکل ورک بھی کر رہے ہیں بس ہم اس میں اپنا ڈیٹا فیٹ کرتے ہیں ڈیٹا فیٹ کرنے کے بعد وہ تمام کام ربوٹس کرتے ہیں یہ جو ربوٹس ربوٹک لینگویج ہے یہ پی ایل اسکل کلاتی ہے پروگرامنگ لینگویج اسٹرکچر کیوری لینگویج اس کے بارے میں انشاءاللہ آگیا آپ کو مجھے بتاؤں گا یہ دیکھیں کلاسیفکیشن کمپیوٹر آگئی تینوں میں آپ کو بتا چکا تھا کچھ ٹائپس کے ساب سے ہوتی کلاسیفکیشن کچھ سائز کے ساب سے ہوتی کچھ پرپس کے ساب سے ہوتی ہے جب ہم ٹائپس کے ساب سے ہم نے بات کی تھی تو اینالوک کمپیوٹر تھا ڈیجیٹل کمپیوٹر تھا اور ہائی برائیٹ کمپیوٹر تھا اینالوک کمپیوٹر میں نے آپ کو بتایا تھا کیا ہوتا ہے it works on measuring physical quantities جس پہ کس پہ کام کر رہا ہوتا ہے physical quantities پہ جیسے کہ کوئی نیڈل ہے نیڈل موف کر کے پہلے slow direction سے کہاں جا رہی ہے fast direction پہ جا رہی ہے تو جیسے گاڑی کا speedometer دیکھا ہوگا آپ نے آگے بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں analog analog جو ہوتی ہے یہ basically manual ہوتی ہے ٹھیک ہے جبکہ digital کیا ہوتی ہے digital ایک fix quantity ہوتی ہے fix میں change نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے کوئی بھی چیز in the form of digit ہو اور fixed ہو اس کو ہم کہتے ہیں digital quantity جیسے کہ آج کل digital thermometers آگئے ہیں ٹھیک ہے تو ہم جب بھی اس کو لگاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں digital form میں پورا temperature بتا دیتے ہیں پھر ہمارے پاس ہے hybrid computer hybrid computer is a combination of analog computer and digital computer تو جو combination analog جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوا IT کے اندر medical کے اندر بہت ساری machineیں آ رہی ہیں جو analog بھی ہوتی ہیں اور digital بھی ہوتی ہیں جیسے کہ patient کو کسی کو لے کے جاتے ہیں تو analog اس کی جو heart beat ہوتی ہے وہ analog measure کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ اور نیچے اس کے اندر پورا ایک سسٹم ہوتا ہے جو اس کا blood pressure وغیرہ تمام چیزیں digital میں show کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں hybrid computer پھر اس کے بات size of the computer size of the computer کو ہم نے ویری کیا تھا super computer main frame mini and micro computer یہ تمام چیزیں میں آپ کا بتا چکا تھا یہ بھی چیز بڑی امپورٹن ہے purpose general purpose computer special purpose computer دیکھیں بیٹا general purpose computer are those computer which is only used for the users program for users application programs like microsoft word اب جیسے ہم microsoft word پہ کام کر رہے ہیں تو اس پہ ٹائپنگ کرتے ہیں textual کرتے ہیں microsoft excel پہ calculation کر رہے ہیں powerpoint پہ slides گنا رہے ہیں تو جو users کے لیے وہ general purpose ہیں اور special purpose computer are related with some kind of special programming like accounts programming payroll programming کوئی special programming کر رہے ہیں جس کے اندر تمام کی تمام complex calculation استعمال ہو رہی ہے جیسے کہ payroll بنا رہے ہیں کسی کا یا کسی کا database بنا رہے ہیں آپ اس کو ہم کہتے ہیں special purpose computer یہ پھر اس کی classification ہے پھر اس کے بارے میں بتایا گیا ہے ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں PDF بھی سر نے آپ کو مینی کمپیوٹر مائکرو کمپیوٹر میں نے اتنی چھوٹا آپ کو دیا تھا نوٹس میں بھی تو آپ میرا نوٹس بھی استعمال کر سکتے ہیں میرے نوٹس میں بھی چھوٹے چھوٹے لکھے جتنے چھوٹے انہوں نے لکھے ہیں یہ دیکھیں وہی چیزیں آگئیں special purpose computer جو میں نے بھی آپ کو سمجھایا اچھا اس کے بعد computer today and tomorrow ایک نیا topic ہے انشاءاللہ اس کو ہم کل discuss کریں گے computer today and tomorrow کہ آج میں computer کیا ہے اور کل میں computer کیا ہوگا یہ ہمارے لئے نیا topic ہوگا اس کو انشاءاللہ کل discuss سوپریر انجینیرنگ ہے نیٹ ورک ایڈمیس ری ڈیٹا بیس ویب ڈیزائنر گرافک ڈیزائنر ہے information security ہے IT کمپیوٹر ہارڈویر کے بارے میں ہے کچھ مدربورڈ ہیں کچھ چیزیں انہوں نے چینج کی ہیں تو اس کے میں انشاءاللہ آپ نوٹس بھی بناتے جاؤں گا موڈیوٹر آجاتے کچھ سوفٹ کافی بھی بتا دی تھی میں آپ کو ہارٹ کافی بتا دی تھی اب سوفٹ کافی کیا ہوتا ہے سوفٹ کافی میں آپ کو بتایا تھا نا سوفٹ کافی ایسی کافی جو موڈیوٹر پروڈیوز پروڈیوز ہون ایسے موڈیوٹر پروڈیوز جس کام ہارٹ کافی کہتے ہیں ہارٹ کافی چینج نہیں ہوتی جبکہ سوفٹ کافی کیا ہوتی ہے چینج ہو جاتی ہے کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو آپ اسے کر سکتے ہیں